کبھی آپ نے اس طرح کے ڈیمیج ٹریٹیڈ ہیئر کے اوپر اس طرح کے ہائلٹس کیے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ڈرائے ہیئر کے اوپر اتنے ٹریٹیڈ ڈیمیج کلر ٹریٹیڈ ہیئر کے اوپر ہم اس طرح کا ہائلٹس کیریئٹ نہیں کر سکتے تو آج کا ویڈیو لاس تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ آج کے ویڈیو میں آپ کو بہت سارے سیکرٹس بتانے والے ہیں کہ آپ کی اس طرح سے ان بالوں کے اوپر یہ خوبصورت لک کیریئٹ کر سکتے ہو ہم نے نہ صرف ان کا بیس چینج کیا ہے بلکہ ایون کیا ہے بیس کو جو کہ بیس نیچے سے ڈیفرن تھا اوپر سے ڈیفرن تھا نیچے بلیچٹ ہیئر تھا اور اس کے بعد ان کو ایش بلون کلر میں ہائلائٹس بھی دیئے ہیں تو یہ ایک پوری ٹیکنیک ہوگی جس کو اگر ہم سٹپ پر سٹپ فولو کریں گے تو ہم اس طرح کا لک کیریئٹ کر سکتے ہیں اور ان کی ہائلائٹس کی جو فول پیپرز ہم نے اپلائے کی ہیں وہ اتنے خوبصورتی کے ساتھ اپلائے کی ہیں کہ جس جگہ سے بھی آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو پروپر لائنز نظر آتی ہوئی فیل ہوں گے بالوں کی ہسٹری اگر آپ چیک کریں تو یہاں پہ بلیچٹ ہیئر ہے ٹھیک ہے لینٹ والا بال اچھا خاصا بلیچٹ ہے جبکہ جو ہمارے روٹس ہیں وہاں سے نیو گروت بھی ہو چکے ہیں بال رائے بھی ہے اب ہمیں ایک بیس میں بھی انہیں کنورٹ کرنا ہے اور اوپر ہم نے ڈیفرنٹ ایش کلر میں ان کو ہائلائٹس بھی دینی ہے تو یہ سارا پوری سیجر جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹیکنیک کے ساتھ آج ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ہے بہت نولیجیبل ویڈیو ہے اگر آپ اس طرح کے ہائلائٹس کرنا سکھنا چاہتے ہیں پری لائٹنگ کا میٹیلیا ڈیڈی کرنے کے لیے فریشیا کا بلیچنگ پاوتر use کر رہی ہوں ٹھیک اور ساتھی ثرٹی وولیوم کا ڈیویلپر use کر رہی ہوں اب کسی بھی برینڈ کا اچھا پاوتر اور ٹولیچنگ پاوتر ڈیویلپر یوز کر سکتے ہیں اور جتنا میرا پاوتر ہوگا اس میں میں وان ویڈا حاف یعنی کہ وان سپون کے اندر وان ویڈا حاف سپون جو ہے وہ ڈیویلپر کا میں use کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس مکسڈر کو میں نے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے پتلا مکچر اگر مطلب وان انسٹو ٹو کی ریشو آپ رکھو گے تو مٹیریل پتلا ہو جاتا ہے اور وہ پھر آپ کے فول پیپر میں صحیح سے ٹکتا نہیں ہے اب ہم نے یہاں پہ سیکشنز کی باری آتی ہے تو سیکشنز میں ہم نے اس طرح سے بالوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے بیس کلر کو چینج نہیں کرنا ہے ہم نے بیس کلر کو ساتھ ساتھ چینج کرنا ہے سب سے پہلا مرحلہ ہوگا ہمارے فول پیپر کی اپلیکیشن جب ہم پورے فول پیپر کی اپلیکیشن کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم بچے ہوئے بالوں کے اوپر اپنے ڈار کلر کی بیس کو اپلائے کریں گے یہ ہمارے بالوں کے لئے سیو رہتا ہے ایک تو ٹائم بچ جاتا ہے ہم لوگوں کا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اگر سارے بالوں پر ہم ایک بیس کر لیتی ہیں تو پھر اسے اتارنے میں ہم جب بلیچنگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ پری لائٹننگ کے مٹیریل کو اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو بال ہمارا لفٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ابھی ہم نے تازہ تازہ ہی بیس کلر کیا ہوتا ہے کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے اور اگین ہم جب اس کے اوپر اپنا بلیچ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو بال بلونڈ کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ گولڈ کی طرف آ کے رک جاتا ہے اور اس لئے میرا آپ کو مشہورہ ہے کہ کبھی بھی آپ کے پاس اس طرح کا کلائنٹ ہے کہ جس کے بال پہلے سے ہی ٹریٹیڈ ہوں اور وہ اپنا بیس کلر بھی چینج کرنا چاہتا ہے اور ڈار کلر میں اپنا بیس کلر رکھنا چاہتا ہے تو کبھی بھی ایسا مت کیجے گا کہ آپ 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر کی کوئی بھی ٹیوب اٹھائیں یا 6 نمبر کی بھی ٹیوب اٹھا کے اس کو 20 وولیوں میں میکس کر کے پورے ہیر میں پہلے ایک بار اپلائی کر لیں اور اس کے بعد اس پہ ہائی لائٹس یعنی بیس آپ پہلے بنا لیں اور بعد میں آپ ہائی لائٹس کرنے کی کوشش کرنے کیونکہ میرے تجربے کے مطابق اگر آپ پہلے بیس کلر کر لیتے ہو تو پھر اس کے بعد جب آپ ہائی لائٹس کرتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ کوٹنگ ہوا بال ہوتا ہے اور اس کے فوراں بعد ہی جب ہائی لائٹس کیے جائیں تو بال کبھی بھی بلونڈ کی طرف نہیں جاتا ہے وہ یلو یا پھر کوپر یلو کی طرف آ کر رک جاتا ہے اور زیادہ مطلب اگر آپ اسے پری لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو زیادہ یعنی کہ بلیچ لگانے کی کوشش کرتے ہو تو بال خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ نے ٹویٹیڈ ہیر پر کام کرنا ہے بلیچ کے ساتھ تو آپ نے تھرٹی والیوم ہی کو زیادہ مطلب ویلیو دینی ہے یہ نہیں کہ آپ فورٹی والیوم کے ساتھ بلیچ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ فورٹی والیوم بھی بالوں کو بہت بری طرح سے ڈیمیج کر دیتا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے کلائنٹ کی ویش کیا ہے انہیں بہت گھنی اور موٹی ہائی لائٹس چاہیے یا ان کو پروپر تھوڑا تھوڑا لک چاہیے اس کے مطابق یا پھر آپ نے اپنی مرضی کے مطابق بہت بہریک بیبی لائٹس کرنی ہے بیبی لائٹس مینز کہ آپ نے پتلے پتلے سیکشن پر کام کر کر پتلی پتلی بھیبنگ کر کے جب آپ مطلب ہائی لائٹس کرتے ہو تو وہ آپ کی بیبی لائٹس ہوتی ہیں اور کچھ لوگ انہیں بیبی لائٹس کو بہت زیادہ کروانا چاہتے ہیں فل ہیڈ پر چھوٹے چھوٹے فاصلے پر اور کچھ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت کہیں کہیں وہ لیئرز نظر آئیں ہمارا فل ہیڈ نہیں بھرا ہونا چاہیے ہمیں بیس زیادہ چاہیے ہائی لائٹس کم چاہیے کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں بس ہائی لائٹس بہت زیادہ چاہیے اور بس نہ ہونے کے برابر ہمیں بیس کلر چاہیے تو یہ سب آپ کو کیسے پتہ تلے گا کہ کلائنٹ کی کیا ویش ہے کیونکہ کلائنٹ آپ کو پہلے پکچر دکھائے گا اپنا آئیڈیا بتائے گا اس کے مطابق آپ کے ساتھ ریٹ کرے گا کیونکہ اگر وہ کم ہائی لائٹس کروائے گا تو ظاہر ہے اس کے کم ہی چارجز ہوں گے اگر وہ فل بھرے ہوئے ہائی لائٹس کروائے گا تو اس کے چارجز اس کے مطابق زیادہ ہی ہوں گے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ نے اپنی ورکنگ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے اور آج کے اس کلائنٹ کی طرف دیکھا جائے تو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق انہیں فل ہائی لائٹس چاہیے ٹھیک ہے اس لئے ہم کوئی بھی ایک لیئر میس نہیں کر رہے ہیں ہم ہر لیئر کے اوپر ہی جو ہے وہ ویونگ کر رہے ہیں اور وہاں سے سٹیپ اٹھا کے اور اس پر اپنا فائل پیپر اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر فائل پیپر کو آپ کے جو لگانے کا میتھڈ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہماری ایک خاص بچیوں کو بیگنرز کی پرابلم یہ رہتی ہے کہ جب بھی وہ فائل پیپر کو اپلائی کرتی ہیں ان کا فائل پیپر کچھ ہی ٹائم کے بعد جو ہے وہ سلیپ ہو کر نیچے آ جاتا ہے یا پھر جب ان کا فائل پیپر اپلائی ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ آدھے گھنٹے بعد دائم کمپلیٹ ہونے کے بعد فائل کو کھولتے ہیں تو کلر ان کا کہیں لائٹ ہوتا ہے کہیں ڈارک ہوتا ہے یعنی پیچی سا لک نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کو میں ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کی امید ہے کہ اچھے سے میں آپ کو سمجھا سکوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جتنی پتلی لیئر آپ اٹھائیں گے جتنی پتلی ویوینگ کریں گے اتنا ہی اچھا ریزلٹ آپ آسانی سے اچیو کر پاؤ گے اگر آپ کی لیئر موٹی پتلی موٹی پتلی ہوں گی آپ کو صحیح طریقے سے ویوینگ نکالنی نہیں آتی ہوگی تو تب بھی آپ کا ریزلٹ پیچی آتا ہے دوسری آپ کی جو پرابلم ہوتی ہے ہمارے بیگنرز کی کہ ان کا صحیح سے ریزلٹ نہیں آتا ہے ان کا فائل سلیپ کیوں ہو جاتا ہے اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ بلیچنگ کا مٹیریل ریڈی کر رہے ہوتی ہو اگر آپ اس کو 1-2 کی ریشو سے کرو گے یعنی ایک چمچ اگر آپ پاورڈر لے رہے ہو دو چمچ اندر دویل پر مکس کر رہے ہو تو آپ کا مٹیریل کافی زیادہ مطلب پتلہ ہو جاتا ہے اور اس پتلے مٹیریل کو جب آپ اپنے فائل کے اوپر اپلائے کرتے ہو تو وہ بار بار مطلب کے صحیح طریقے سے ایک تو اپلائے نہیں ہوتا ہے اور پتلہ ہونے کی وجہ سے آپ کا فائل سلیپ ہو کر نیچے جاتا ہے تیسرا یہ جیسے اب آپ کو بلینڈنگ دکھائی جا رہی ہے بلینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے بلینڈنگ آپ نے کم سے کم بھی ایک فائل کے اندر دو تین منٹ ضرور کرنی ہوتی ہے صرف پروڈکٹ لگا کر چھوڑنی دینا ہوتا پروڈکٹ کو لگا کر اور اس کے ملسفائے بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہوتا ہے اور یہ تب ہوگا جب آپ بڑی توجہوں سے ابھی کے فائل پیپر کو لگانے کا میتھاڈ آپ دیکھیں گے ہم لوگوں نے یہ دیکھیں ویوینگ لی ویوینگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے فائل پیپر کے اوپر تھوڑا سا مٹیریل اس طرح یوز کیا ہے کیونکہ میں نے ایک چمچ اگر اپنا پاورڈر لیا ہے تو اس میں میں نے تقریباً ڈیڑھ چمچ جو ہے نا اپنا ڈویلپر کو مکس کیا ہے اب یہ ہمارا تھک سا مٹیریل ہے اب اس کو آپ نے پہلے تو یہ لگانے کا پروسیجر آپ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے لگانا ہے سٹیپ بے سٹیپ جب آپ کے پوری لیئر کے اوپر لگ جائے گا نیچے والے اینڈز کو بھی آپ نے اس طرح فولڈ کر کے اس کے بعد آپ نے ہارڈلی ہاتھوں کے ساتھ نائنٹی اینگل پر اپنے برش کو پکڑ کے کافی اچھے طریقے سے اس کو آپ نے اس طرح سے بلینڈ کرنا ہے جس طرح سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے زگ زگ میں اوپر سے نیچے کی طرف اور روٹس کے پاس کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے آپ کی بلینڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے اگر روٹس کے پاس آپ نے تھک مٹیریل کو یوز کر دو گے تو وہ پھول کے آپ کے فولڈ سے باہر آ جائے گا اور پھر آپ کے سکیلپ میں بہت زیادہ پیچ پڑنے والے ہیں آپ دیکھیں جی نیکسٹ ہمارا جو پروسیجر ہے اب ہم جو بچے ہوئے بال ہیں اس ان بالوں کے اوپر بیس کلر اپلائی کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے سکس نمبر لیا اس میں اگر سکسٹی ایمل کی ٹیوب لیا ہے سکس نمبر کی اس میں ٹونٹی ایمل آپ تھری نمبر کو بھی آئٹ کر لیں یعنی کہ ہر تھرٹی ایمل کے اندر جو ہے وہ آپ تھوڑا سا 5 ایمل یا ٹین ایمل تھری نمبر کو بھی آئٹ کر لیں گے تو جو نیچے زیادہ بلیچڈ ہیر ہے اس پر ریزلٹ زیادہ سٹرونگ آئے گا ایدر وائز وہ بڑی جلدی سے نکل جاتا ہے بالوں سے تو یہاں پر اب ہم نے ہر ایک سیکشن اب دیکھیں ہم لوگوں نے پہلے اگر بیس کر لے تھے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرابلم ہو جاتی ہے بعد میں ہمارا بال جو ہے وہ صحیح طریقے سے بلیچ نہیں ہو پاتا ہے پری لائٹ کرنے بڑا مسئلہ ہمیں پیچ جاتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہے لیکن نہ ممکن نہیں ہے کوشش کرنے سے ہو سکتا ہے کیونکہ ہر سیکشن کو آپ نے اٹھانا ہے اور ہر سیکشن میں آپ نے اپنا بیس کلر اپلائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہر فوائل پیپر کو بعد میں چیک بھی کرنا ہے کیونکہ بغیر چیک کیا فوائل پیپر کو اوپن نہیں کر سکتے ہو یعنی کہ واش نہیں کر سکتے ہو کیونکہ کسی میں ریزلٹ ہماری اگر کسی بھی غلطی کی وجہ سے ہمارے کسی فوائل کے اندر صحیح سے ہم نے اپلیکیشن نہیں کی ہوگی تو اس میں کوئی نہ اورنج پیگمنٹ رہ گیا ہوگا تو اسے آپ کو اگین املسیفائی کرنا ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں یہ والے پروسیجر کو کرنے میں جتنی ان کے بالوں کی لیند ہے ہمیں پورا پورا دن بھی لگ جاتا ہے کیونکہ یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے دیکھ کے کام کرنا ہوتا ہے کون سا کلر کا بال ہے کون سا ان کے اوپر کلر دینا ہے کلائنٹ کی کیا ڈیمانڈ ہیں کتنے ہائلائٹس کرنے ہیں کیسے فول پیپر لگانا ہے بلیچ کا پری لائٹننگ کا ریزلٹ جو ہے وہ ٹین لیول ہونا چاہیے بلونڈ کی طرف اگر آپ نے جانا ہے کوپر کی طرف جانا ہے تو ایٹ لیول تک بھی کافی رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کلائنٹ کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ انہیں زیادہ تر بلونڈ شیڈز میں جو ہے وہ ہائلائٹس کروانے ہوتی ہیں اور مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ بلونڈ کروانے کے بعد نیکسٹ دے انہوں نے دوبارہ سے گولڈ میں جانا ہوتا ہے کیونکہ گھر والے اس چیز سے اگری نہیں کہہ رہی ہوتے ہیں کہ بال زیادہ وائٹ ہو گئے ہیں سلور ہو گئے ہیں ہر کلائنٹ کی یہی ایک پرابلم ہے جو آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ پکچر لے کے آتے ہیں جب وہ ایش بلونڈ کلر ہوتے ہیں سلور شیڈز ہوتے ہیں وہ موڈلز انگریزوں کی فوٹوز اٹھا کے لاتے ہیں اور انہی شیڈز کی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور جب یہاں سے کروانے کے بعد وہ جا رہی ہوتی ہیں ان کو جتنا مجھے سمجھا لیں کہ آپ کا کمپلیکشن ڈارک ہے لیکن انہوں نے کہنا ہوتا ہے نئی جی نئی گولڈ تو سب ہی کر لیتے ہیں آپ نے بلونڈ کر کے دکھائیں گے تو آپ کو مانیں گے ہمارا امتحان لے رہے ہوتے ہیں ایک دن لنتحان لیتے ہیں اور نیکسٹ دے آکے ہمارے گھر والے تو کہتے ہیں آپ بوڑے ہو گئے ہو آپ یہ ہو گیا پہلے فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ لیا کریں اس کے بعد وہ ان چیزوں کی طرف آیا کریں یہاں پر ہم نے بالوں کی واشنگ کروا لیا ہے ٹوننگ کے لیے جو کلر سلیٹ کریں یہ شوازکروف برینڈ کا ہے یو سیون وان نمبر ہے اور اسے اب ہم فل ٹیوب میں جو ہے وہ ڈبل ڈیشو میں ٹین والیوم اس میں میکس کر کے تو اس کی ٹوننگ کریں گے ہمارا جو پری لائٹننگ کا ریزلٹ تھا وہ ٹین لیول تک ہم لوگوں نے اچیف کیا تھا اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ بلون کی شیڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ کا ایون سارا ریزلٹ ہوگا تب ہی آپ کی ٹوننگ بھی کام آئے گی آپ دیکھیں جیسے ہی ہم نے کلر اپلائی کیا کیونکہ ہم نے گری ٹون کی طرف جانا ہے ہمیں ایش بلون شیڈ کی طرف جانا ہے جس میں گولڈ کا پگمن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس شیڈ میں جانا ہے تو آپ کو پری لائٹننگ کی ریزلٹ کو ہی اس طرح کا رکھنا پڑے گا کہ آپ کا ییلو ٹون بالوں میں بلکل بھی نہیں رہے اگر آپ ییلو ٹون بالوں میں چھوڑ دیں گے تو پھر آپ ایشی اور بلون شیڈ کی طرف بہت دیفیکلٹ ہو جائے گا آپ کا جانا تو اس لئے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا پری لائٹننگ کا جو ریزلٹ ہے وہ ٹین لیول سے اوپر ہی آئے اگر آپ کو دوبارہ بھی فوائل پیپر کو کھول کے چیک کر کے لگے کہ ریزلٹ آپ کا ٹین لیول تک نہیں آیا ہے نائن تک ایٹ تک آ کے رک گیا ہوئے تو آپ دوبارہ سے اس کی اپلیکیشن کریں اب ہم لوگوں نے ٹوننگ کر لی ٹونٹی منٹ کے لیے ہم نے بالوں کو چھوڑ دیا اور اب ہم بالوں کو بھائے کرتے ہیں ساتھ میں تھوڑا سے ان کی فینشنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بال کیسا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ ہماری فائنل لک ہے کتنی خوبصورت ہماری جو ہے مطلب بلونڈ کا شیڈ آیا ایش بلونڈ شیڈ کا ایک دم پرفیکٹ والا کلر ہم لوگوں نے اچیو کر لیا ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیں کتنی محنت لگی تقریبا ہمیں ایک سے دیر دن لگا ان بالوں کو ایک طرح سے ٹرانسفرومیشن ہم نے کی ہے جو ان کا پہلے کا ریزلٹ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا جو بات کا ریزلٹ ہے وہ بھی ساتھ میں دیکھا اور ان کا جتنا بال تھا مطلب اتنی زیادہ شائن کیسے آئی ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے ان کو کیراتین کیا ٹھیک ہے نیکس دے پہلے ہم نے پری لائٹ کر کے ان کو بھیج دیا نیکس دے پھر ان کو کیراتین کیا پھر ان کی ہم نے ٹوننگ کی تھی تو یہ بالوں میں شائن بھی اتنا زیادہ اچھا ان کے ہو گیا تھا ادر وائز وہ بال بڑا روکہ آسا تھا اور روکے بالوں میں آپ اتنی مرضی محنت کر لو وہ خوبصورت ہی نہیں لگ رہے ہوتی ہیں بھر جگہ ہمارے پروپر یہاں پر ہائی لائٹس کی ریزلٹس آ رہے ہیں آپ کو امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا لازمی مزے کا پیارا سے کمنٹ کیجئے گا بہت محنت سے ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو جسٹ دو منٹ لگتے ہیں اس کو لائک کرنے میں اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی